اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی چینل چودری پر بھیج ڈھل دوں آج حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی میری ویڈیو پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جرنل راہیل شریف کی بائیوگرافی دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکیں پاکستانی فوج کے سابق سربراہ چیف آف آرمی سٹاپ جرنل راہیل شریف پاکستان کے شہر کورٹا میں سولہ جون انیس سو شفن میں پیدا ہوئے لیکن ان کا عبائی نوم گجرات کا ایک قصبہ کنجا ہے جرنل راہیل شریف کی کاسٹ راج پودھ بھٹی ہے جرنل راہیل شریف نے گریزن سکول لہور سے میٹرک پاس کیا میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لہور میں چلے گئے آپ کے والد کا نام رانا محمد شریف ہے اور والدہ کا نام فضل بیگم آپ کے بھائی میجر شبیر شریف نے نشان حیدر حاصل کیا ہے نشان حیدر پاک فوج کا سب سے بڑا اور اہم اجاز ہے دوستو جہاں آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ آرمی کے جتنے بھی شہید ہوتے ہیں ان کو آرمی کے ہی قبرستان میں تفن کیا جاتا ہے لیکن میجر شبیر شریف کی وسیعت کے مطابق انہوں کو میانی صاحب خبرستان دہور میں دفن کیا گیا جرنر راہی شریف تین بھائیوں اور دو بہنوں کے درمیان سب سے چھوٹے بھائی ہیں میجر راجہ عزیز بٹی شہید جرنر راہی شریف کے معمو ہیں میجر راجہ عزیز بٹی شہید نے 1965 کی جنگ میں بھارت کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہادہ لوش کرمایا آپ کی اس بہادری پر پاک فوج کی طرف سے آپ کو نشان حیدر سے نوازا گیا جرنر راہی شریف کے بڑے بھائی ممتاز شریفی پاک فوج کا حصہ رہے ہیں ممتاز شریف کی بہادری پر آپ کو ستارہ بسالت سے نوازا گیا جرنر راہی شریف کے دوستوں کا کہنا ہے کہ آپ کی بچپن میں سائیکلنگ کا بہت شعب تھا آپ بچپن میں بہت شرارتی تھے لیکن وہ اسادزہ کرام اور بڑوں کی بہت عزت کرتے تھے جرنر راہی شریف کی شادی 1982 میں ہوئی ان کے دو بچے ہیں دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے جرنر راہی شریف کی ہائٹ پانچ فٹ گیارہ انچ ہے جرنر راہی شریف کی عمر 63 سال ہے جرنر راہی شریف کا ذاتی گار دیاچے لاہور میں ہے جرنر راہی شریف نے ملٹری ٹریننگ کورس جرمنی سے فسٹ پیزیشن حاصل کی اور ملٹری سٹاف کالج کینڈا سے بھی سند حاصل کی جرنر راہی شریف 27 نومبر 2013 کو پاک آرمی کے پندروے چیف آف آرمی سٹاف مقرر ہوئے جرنر راہی شریف کو اس وقت کے وزیر آزم میاں محمد وار شریف نے آرمی چیف کے لئے منتخب کیا جرنر راہی شریف کو دو سینئر لیٹینر جرنرل حارون اسلم اور لیٹینر جرنرل رشید محمود پر فوقیت دی گئی اور جرنر راہی شریف کو آرمی چیف بنایا گیا جرنر راہی شریف نے دیشتگردوں کے خلاف کامجاب اپریشن ضرب عزب کیا جس میں دیشتگردوں کا مکمل صفایہ کیا گیا جرنر راہی شریف نے اپنے تین سالہ دور اقتدار میں ایک بھی عید اپنی فیملی کے ساتھ نہیں گزائی بلکہ جوانوں کے ساتھ اگلے مورچوں پر ساری عیدیں منائی جرنر راہی شریف ایک سچے اور محبے وطن پاکستانی اور صفہ سلار گزرے ہیں جرنر راہی شریف جب بھی امریکہ کے دوروں پر گئے تو اپنے ساتھ پاکستان کے خزانے کی بچت کے لیے سکورٹی ٹیم کو ساتھ نہیں لے کر گئے اس کے علاوہ پاکستان کا بڑا منصوبہ یو کہ سی پیک بھی جرنر راہی شریف کی زمانت پر چائنہ نے شروع کیا چائنہ نے جرنر راہی شریف پر مکمل بروسہ کر کے پاکستان کا دل جیت لیا اور جرنر راہی شریف نے چائنہ کو مکمل سکورٹی فراہم کی جرنر راہی شریف کے آنے سے پہلے اس منصوبے کا نام و نشان بھی نہیں تھا انتیس نومبر دوہزار سولہ تک بطور آرمی چیف اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے عوام کی بڑی خواہش تھی کہ جرنر راہی شریف کی مدد ملازمت میں توصیل کی جائے لیکن آپ نے کہا میں نے اپنی سروس پوری کر چکا ہوں اور مجھے اقتدار کی کوئی لالچ نہیں اور ملکی مفاد اور ملکی پالیسی کی خاطر آپ نے انتیس نومبر دوہزار سولہ کو ریٹائر منٹ کا اعلان کر دیا جرنر راہی شریف کے اجازہ پاکستانی اجاز نشانے امتیاز اور اس کے علاوہ حلال امتیاز عزاز بائے دس سال خدمت عجاز بائے بیس سال خدمت عزاز بائے تیس سال خدمت ترمگاہ استقلال ہجری تمگاہ اور تمگاہ جمہوریت جرنر راہی شریف کی بہادری کے چرچے پوری دنیا میں گوجنے لگے اور آپ کو انتالیس ممالک کی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا اور اب آپ سعودی ریبیا میں انتالیس ممالک کی فوج کی سربراہی کر رہے ہیں دوستو آپ کو میرے یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی ریکمنٹ سیکشن میں لازمی دیں اور آخر میں ایک شیر سے اجازہ چاہتا ہوں ہزاروں سال نرگست اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا پاک ہو زندہ با پاکستان پائندہ با ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو ہماری حوصلہ فضائی کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل چودری پرویز ٹھلو سبسکرائب کرنے کے لئے جہاں سبسکرائب کریں been جاہاں سبسکرائب کریں اور دیدہ سبسکرائب کریں ہمارا چینل تو دہ